بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیٹیگرائز نہیں کر پاتے کہ کون سے ایسا شخص ہے کون سے ایسے دوست ہیں جن کو ہم یہ سسٹم اگر پرزنٹ کریں گے تو ہمیں وہاں سے پوزیٹیو ریسپانس ملے گا ناظرین بات یہ ہے کہ جو ہی آپ فیلڈ میں کسی سسٹم کو پرزنٹ کرنے کے لیے ان ہوتے ہیں اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی نیم لیسٹ یعنی جو آپ کے پاس دوستوں کے لیسٹ موجود ہوتی ہے آپ اس کو ڈیری کی اوپر اتاریں جب موبائل کے اندر موجود ہوگی تو پھر آپ کے ڈریمز آپ کے گول بھی موبائلوں کے اندر ہی رہ جائیں گے آپ اس کو فیزیکلی ایک ڈیری کی اوپر اتاریں فرض کریں کہ آپ کے موبائل کے اندر تقریباً تین سو کنٹیکٹ نمبر ہے اس میں سے سو دوستوں کے نیم نکال کے آپ ڈیری کی اوپر لکھیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوست اپنے اندر ایک آثورٹی بھی رکھتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا اور ان کے پاس ایک ہنس ام آماؤنٹ بھی ہے اور ان کی نیڈ بھی ہے یعنی آپ ان کو من کے فارمولے کے تحت ان کو کٹیگریز کر لیں مین کیا ہوتا ہے ایک آدمی ہوتا ہے ایک کمپلیٹ آدمی ہوتا ہے یعنی M for money A for authority N for need یعنی ہر وہ شخص جو money arrange کر سکتا ہو پیسے اپنے پاس رکھتا ہو یا arrange کر سکتا ہو اس کے پاس دوسرا وہ شخص جس کے پاس authority ہو جس کو فیصلہ کرنا آتا ہو نہ کہ کسی سے اس کو اجازت لینی پڑے اس کو اپنے والدین سے اجازت لینی پڑے بائی سے اجازت لینی پڑے ایسا شخص کبھی بھی آپ کو positive response نہیں دے گا تیسری کٹیگری آ جاتی ہے کہ اس شخص کی need بھی ہو اس کے شخص کی ضرورت بھی ہو ایک product جو آپ market میں دینے جا رہے ہیں اگر اس شخص کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو positive response نہیں ملے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان سو دوگوں میں سے پہلے twenty ایسے لوگوں کو چننا ہے جس کے اندر یہ تینوں کٹیگریز موجود ہو یعنی وہ منی بھی رکھتا ہو پیسہ بھی رکھتا ہو اپنے پاس اس کے پاس authority بھی ہو اور اس کے need بھی ہو آپ سب سے پہلے ان دوستوں کے پر برک کریں گے کام کریں گے اس کے بعد آپ بھی کٹیگریز کے اندر ان لوگوں کو شامل کر لیں جن کے پاس پیسہ بھی ہو اور authority بھی ہو بیس بھی کٹیگریز کے اندر تقریبا thirty لوگ وہ آپ کے پاس complete ہو جائیں گی اس کے بعد جتنے بھی باقی لوگ بچ جائیں آپ ان کو سی کٹیگریز کے اندر ڈال دیں یہ بات میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ بتا دیتا ہوں ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ لینے کا طریقہ کیا ہے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر ہیں کسی بھی فرم کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ سیل اٹھانے کا یہ کیسا فارمولا ہے کہ اگر آپ اس پر ایک دفعہ عمل کر لیں میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ سر ہنڈر اینڈ ٹین پرسنٹ آپ کو اس کے ریزرٹ ملیں گے وہ جو آپ نے ایک کٹیگریز کے ٹونٹی لوگ آپ نے چن لیے سر صرف اگر آپ ان کے اوپر اگر عام پرسنٹ کے اوپر اگر آپ دو گھنٹے محنت کرتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ صرف تھرٹی منٹس محنت کر لیں گے یقین کریں کہ آپ کی سیل کنفرم ہوگی وہ دوست آپ کے ساتھ بزنس بھی کرے گا وہ آپ کو اچھا ریوینیو بھی جنیٹ کر کے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ اس فرمیلوں کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ کام کو شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ فارمولا ایسا فارمولا ہے کہ میں نے بڑے بڑے گرتوں موں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے بڑے ہوئے ایسے لوگ جو کہ مارکٹ کے اندر گر چکے تھے ایسی کمپنیاں جو مارکٹ میں گر چکی ہیں ان کو میں نے اس فارمولا کے اوپر کام کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے کامیاب ہوتے دیکھا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ فارمولا آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ